بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکریٹ متمیٹکس کی آج کی اس کلاس کے اندر میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں سٹوڈنٹس آج کی اس کلاس کے اندر ہم چپٹر نمبر ٹین کا لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا گراف کلرنگ کا اس کو دیکھیں گے جیسے کہ نام سے ہی بالکل آپ کو کلیر سمجھا رہی ہوگی اس ٹاپک کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ گراف کلر کیسے کیا جاتا ہے آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کی طرف کلرنگ آف سیمپل گراف اس کو آپ کلر جو ہے سائن کریں لیکن اس کا ایک پوائنٹ ہے ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس کی ایک لوجک ہے اس کی ایک تکنیک ہے کہ آپ نے اس طرح سے جو ہے کلرنگ جو ہے وہ کرنی ہے کہ کوئی بھی جو دو اڈجیسنٹ ورسز ہیں ان کو سیم کلر آپ نے آسائن نہیں کرنا بطلب کوئی سے بھی جو دو ورسز ہیں جو آپس میں کنیکٹیڈ ہیں ڈیریکٹ کنیکٹیڈ ہیں ان کو آپ سیم کلر اسائن نہیں کر سکتے یہاں پہ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو اے کے جو اڈجیسنٹ آ رہے ہیں وہ بی بھی آ رہا ہے وہ سی بھی آ رہا ہے وہ ڈی بھی آ رہا ہے کیونکہ اے اس کے ساتھ بھی ڈیریکٹ کنیکٹیڈ ہے اس کے ساتھ بھی ڈیریکٹ کنیکٹیڈ ہے اور اس کے ساتھ بھی وہ ڈیریکٹ کنیکٹیڈ ہے تو آپ ان کو سیم کلر اسائن نہیں کر سکتے تو کلرنگ گراف کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ آپ گراف کو کلر کر سکتے ہیں لیکن کس بیس پہ کہ کوئی سے بھی دو جو اڈجیسنٹ ورسز ہیں ان کو آپ سیم کلر جو ہے وہ اسائن نہیں کر سکتے نیکسٹ اگر ہم بات کریں کرومیٹک نمبر آف گراف ہے کرومیٹک نمبر آف گراف بیسیکلی آپ کے پاس ایک ایسا گراف ہے یا اس کی دیفینیشن کیا ہے بیسیکلی کہ کم سے کم آپ کو کتنے کلرز جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہوں گے ایک گراف کو کلر کرنے کے لیے اور اس کو ریپریزنٹ کیا رہتا ہے گریٹ لیکٹر ہے چائی یہ ایکس کی طرح کا ہی ہے لیکن یہ ایکس نہیں ہے اسے چائی پڑھتے ہیں بیسیکلی اور یہ گریٹ لیکٹر ہے اور یاد رکھے گا کہ جو پلینر گراف ہیں ان کا جو کلرمٹک نمبر ہوتا ہے وہ چار سے بڑا نہیں ہوتا جتنے بھی آپ کے پلینر گراف ہوں گے وہ چار سے بڑے نہیں ہوں گے ایک اگزمپل کے ساتھ ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس سمپل سے گراف ہیں ایک گراف جی ہے اور ایک اش ہے اب اے کو ہم نے اسپوس کے ریڈ کلر اسائن کیا ہوا ہے ہم بی اور سی کو ریڈ اسائن نہیں کر سکتے لیکن ڈی کو اسائن کر سکتے ہیں ہم اس کو اسائن کر دیتے ہیں بلو اور اس کو ہم گرین جو ہے وہ اسائن کر دیتے ہیں اسی طرح ڈی کے جو پیرلل آرہے ہیں جو اڈجسنٹ آرہے ہیں ان کو آپ ریڈ جو ہے اسائن نہیں کر سکتے ان کو بھی آپ ریڈ اسائن نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اس کو ریڈ اسائن کر دیا ہے اور اس کو بلو بھی نہیں کر سکتے کیونکہ بلو کے بھی اس کے بھی ایڈجیسنٹ ہے تو آپ اس کو اورنج کلر اسائن کروا دیں اور اسی طرح یہاں پہ آپ گرین جو ہے اس کو نہیں آپ اس کو پرپل کلر اسائن کروا دیں اور اس کو دوبارہ سے آپ اس کو ریڈ کلر اسائن کروا دیں تو یہ بیسیکلی تقنیق ہے آپ جو ہے جس طرح سے آپ اپنے گراف کو کلر کر سکتے ہیں جس طرح یہاں پہ ہمارے پاس ہے یہ ریڈ ہے یہاں پہ بلو اور گرین ہیں اور یہ اس کے کیونکہ دو اڈجیسنٹ ہیں تو آپ نے ان دونوں کو الگ سے کلر اسائن کیا یہاں پہ آپ نے دوبارہ سے دی کیونکہ اے جو ہے وہ دی کے اڈجیسنٹ نہیں ہے وہ اس سے ڈائریکٹ نیکٹیٹ نہیں ہے تو یہاں پہ اس کو پھر ریڈ اسائنٹ کر دیا اب جو بلو ہے اس کے اڈجیسنٹ آرہا ای اس کو اپنے گرین اسائن کر دیا ہے اور آپ نے اس کو بلو اسائن کر دیا ہے اس کے ان دونوں کے اڈجیسنٹ ہیں اور اینڈ پہ پھر اب ریڈ لے کے آگئے ہیں اور اس کا جو تھیم بنے گا جو اس کے اندر کلر جو یوز ہوئے ہیں وہ تین ہی کلر ہم نے یوز کیے ریڈ کو بلو کو اور گرین کو تو یہ ہمارے پاس 3 جی آ جائے گا ہمیں اسے کہیں گے کہ گراف آف 3 کلرز کرومیٹک نمبر کم سے کم اس کے اندر جو نمبرز کلرز ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں وہ 3 ہیں تو کرومیٹک نمبر جو ہے اس کے لیے وہ 3 آئے گا اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے کم سے کم جو کلرز ہیں ان کو استعمال کریں گراف کو کلرنگ کرتے وقت تو یہ ایک بہتر اپروچ کنسیڈر کی جاتی ہے گراف کلرنگ کے اندر باقی ساری چیزیں بڑی آسان سی چیزیں ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ ان کی پریکٹس کریں جیسے جیسے آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے آپ کو مزید ان چیزوں کی سمجھ آتی جائے گی یہی آج کا ہمارا ٹاپک تھا اور ان کی جو پریکٹیکل اگزمپلز ہیں آپ اپنے فائنل اگزمز جو ہیں ان کو سکیجول کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی پیپر یہ ہے وہ رپیٹ نہیں ہوگا اور کوئی بھی وہ سیم ڈیٹ پر اکر نہیں کرے گا تو اس طرح سے آپ اس کو پریکٹیکلی بھی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یہی آج کا ہمارا ٹاپک تھا یہاں تک اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے آپ کمنٹ سیکشن کے اندر جا کے میسیج کر سکتے ہیں آپ ایمیل آئی ڈی میری اٹیچ ہے وہاں پہ جا کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ